وفاق کی جانب سے صوبہ سندھ کو کم فنڈز ملنے کے باوجود پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو نے حکومت سندھ کو غریب دوست بجٹ بنانے کی ہدایت کی ہے بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ بجٹ میں سہت اور زراعت کے شعبوں کو ترجیح دی جائے گی بجٹ میں کورونا بابا اور ٹیڈی دل کے حملوں کی روک تھام اہم ایجنڈا ہوگا بلاول بھٹو کو وزرعالہ سندھ مراد علی شاہ اور سیکیٹری خزانہ نے ویڈیو کانفرس کے ذریعے بریفنگ دی ہے پیپلز پارٹی چیئرمین کو کورونا سے متعلق سکیمز، سوشل سیکیورٹی اور انصداد غربت کے پروگرام سے متعلق تفصیلات بتائی گئیں بریفنگ میں کہا گیا ہے کہ ٹیڈی دل سے متاثر چھوٹے کاشکاروں کو بھی خاد کیڑے مار عدویات پر سبسیڈی دینے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے بلاول بھٹو نے کہا حکومت سندھ کو محدود وسائل اور بہران کا سانہ ہونے کے باوجود غریب دوست بجٹ تیار کرنا ہوگا وفاق کی جانب سے کم فنڈ فراہم کی جانے کے باعث سندھ کی حکمت عملی کو نقصان پہنچا ہے انہوں نے کہا کہ سندھ کو وفاق سے آٹھ سو اتر اپن ارب روپے کے شیڈ سے دو سو انتیس ارب روپے کم ملے یہ سندھ اور دگر صوبوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے اس وقت صوبہ سندھ کو ایک طرف اگر کرونا وائرس کی وبا کا سامنا ہے جو پھیلتی ہی جا رہی ہے اور اب تک 38,108 کسی سامنے آ چکے ہیں جبکہ 450 مریض جانبا ہو چکے ہیں دوسری طرف فصلوں کو ٹڈی دل کے بڑے خطرے کا سامنا ہے جس سے صحت اور خوراک دونوں کے شعبے شدید متاثر ہو رہے ہیں موسیقی